جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ملتان بہاولپور رحیمیال خان کوٹ ادو اور سخی سیور میں گرد چمک کے ساتھ توفانی بارشیں کئی مقامات پر جالہ باری بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی بجلی کا تحصیلی نظام بھی متاثر جنوبی پنجاب کے بسردے آثار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگے ملتان بہاولپور رحیمیال خان دیرہ غازی خان اور میاوالی میں مصافر سہولیات سے محروم ووش رومس ناقابل سیمان صفائی کی ناقص صورتحال صفتحالی کی تصویر بنے بس ٹینٹ انتظامی کی ناقص کارکردگی کا مو بولتا ثبوت بی سی بہاولپور نے اگلے بجٹ میں پنج رکھنے کی اپنی کر دی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کسی بھی شہر کا یا کسی بھی ظلہ کا پہلا پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ جنرل بس ٹینٹ ہوتا ہے ہمارے جنرل بس ٹینٹ کی حالت کافی عرصہ سے بڑی مخدوش ہے میں نے ابھی سی او صاحب کو کہا ہے کہ اگلے بجٹ میں اس کی رینویشن کے لیے فنڈز رکھیں اور اس کی سکیم جو ہے اس کو ابھی ایڈورٹائز کر دیں شہر اولیہ میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار مافیا نے میوسیپل کارپوریشن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہسپتالوں پلازوں سرکاری دفاتر کے باہر مافیا براجمان لاریا ڈا چوک میں گھنٹوں ٹریفک بلوک رہنے لگی سیکیٹری آر ٹی اے باثر ٹرانسپورٹرز کے سامنے بے بس ملتان کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں دو روز سے بجلی غائب دو روز قبل گرنے والا کھمبا اور ٹرانس فارمر ٹھیک نہ ہو سکا معمولات زندگی بری طرح متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا چوبارہ میں میپکو کی نائمی شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بجلی کے لٹکتے تار کسی بڑے سانہے کا سبب بن سکتے ہیں اہلی علاقہ کے مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کی افیر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل خواب بن گئی لودرہ ملتان این ایچے روڈ دو سال سے زیر تعمیر ٹھیکے دار سڑک اور پل توڑنے کے بعد غائب رہگیروں کو مشکلات کا سامنا حادثات معمول بن گئے پل ٹوٹا ہوا ہے کئی آدمی اس میں گرے ہیں ووٹر سیکل کارے بھی گرئے ہیں اس میں سامنے ہے یہ پل ہم لوگ بہت پریشان ہیں علاقہ والے لوگ پریشان ہیں یہ جو روڈ والے لوگ آتے ہیں مسافر وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں پیچھے سے روڈ بند کر دیا گیا ہے وہاں دو تین آدمی مر چکے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہر دو سال تھی گئے نے روڈ پٹے نے پول پٹی پر یہ روزانہ دے ایکسیڈنٹ سینے نے روزانہ دے نقصان سینے نے اساندہ مطالبہ کرے نہیں ہے کہ جلدی جلدی مینسپل کمیٹی کوٹ اردو کے ملازمین تین ماہ کی تنخواہ سے محروم گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی یکم جون سے تالہ بندی کا اعلان کر دیا وزیراعظم کے معاون خصوصی عبدالغفار ڈوگر کی مشکلات کم نہ ہو سکی مالی بے ذابقیوں کے مقدمے میں بریت کے خلاف اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت پانچ جون کو ہوگی دوسری طرف سابق وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی درخواست پر سماعت بارہ جون تک ملتوی مگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہیلتھ سیکٹر میں بہتری کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میاں والی کو نئی سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں منتقل کرنے کا فیصلہ تمام شعبے نئی امارت میں منتقل کیے جائیں گے بارڈ آف ریوینیو پنجاب کا بڑا اقدام صبح بھر میں ریجسٹری کے ساتھ ہی انتقال ارازی کا بڑا فیصلہ سینے میمبر بارڈ آف ریوینیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ڈاپٹی کمیشنرز کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ پرائیویٹ سکولز نے سمر کیمپ لگانے کی اجازت مانگلی بہاولپور ڈیزی خان رحیمیار خان مزفرگڑ اور میاں والی میں سمر کیمپ لگائے جائیں گے اسادزہ کو اٹھارہ ہزار روپے مہانہ الاؤنس دیا جائے گا دو سال سے زیرہ التوہ انکواریز اور پینشن کے کیسز پندرہ دن میں نمتہ آنے کا حکم ایڈیشنل کمیشنر کارڈینیشن ڈی جی خان کریم بخش کی زیرہ صدارت اجلاس جی پی پوائنٹس اور دیگر کیسز کے لیے بھی ٹائم لائنز مقرر کر دی گئیں بجگ میں حکومت سے ریلیف کی توقع نہیں چیئرمن چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان احتشام الحق کی روحی سے خصوصی گفتگو ادھر صدر آل پاکستان پاورز لومر اسوسییشن عبدالحق کی ریلیف کے لیے پر امید فلومر اسوسییشن کی جانب سے آتے کا تھیلہ دو سو روپے سرسا کر دیا گیا آتے کا پندرہ کلو گرام کا تھیلہ سترہ سو روپے کا ہو گیا صدر غلامدی کا کہنا ہے حکومت گندوں پر ڈیوٹی ٹیک ختم کر دے تو آتے کا ریٹ مزید کم ہو سکتا ہے سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ملتان بوڈ آمد بی ایس کے نئے کورسز شروع نہ ہونے پر اظہار برہمی کالیج سربراہان کی سرزنش پروگرام جل شروع کروانے کا حکم سٹیم پروجیکٹ کے تہت ملتان کے ارساسہ کو حدف مل گیا ہر سکول میں پوکل پرسن مقرر مذہبین سے متعلق سے گرمیاں کروائے جائیں گی اچھی کارکردگی کو میکمے کی طرف سے سرہا جائے گا کازکستان کے سفیر یرزان کستافن کا بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کا دورہ وائس چانسلر پوفیسر ڈاکٹر محمد علی نے تعلیمی خدمات اور تعلیم و ترقی کے حوالے سے آگاہ کیا اسادزہ کرام کی بریفنگ میں شرکت آرپیو ڈی جی خان کی روزانہ کی بنیاد پر دفتر میں کھلی کے چہری چاروں ازاق سے آنے والے حسائلین کی درخواستوں پر سما متعلقہ افسران کو فوری ریپورٹ بجوانے کے احقامات چاہری ڈی پیو مزفرگر نے زلہ بھر کے ایسے چوز تبدیل کر دیئے ساجد حسین تھانہ سیول لائن زریف خان تھانہ قصبہ گجرات تائنات حبدار حسین محمود کوٹ عبدالروف تھانہ سانوہ اظہار حیدر تھانہ صدر سرور شہید آر ملک یاسین چنھ تھانہ سیٹی سرور شہید تائنات جاوید اقبال تھانہ صدر علی پورٹ افتخار علی تھانہ سیٹی علی پور کے ایسے چو تائنات پی ایچے ملتان میں تقرر و تبادلے داریکٹر ایڈمن اینڈ فائننس محمد افتر مندھیرہ کا تبادلہ ایڈیشنل سیکیٹری پی اینڈی جنوبی پنجاب تائنات ایسین جی ایڈی نے تبادلے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا مدت ملازمت پوری کرنے والے ڈی پی او راجنپور محمد ناصر سیال کے اعزاز میں الودائی تقریب پولیس اہلکاروں اور شہریوں نے پولوں کی پتیاں اور ہار پہنا کر استقبال کیا ڈی پی او کو نیف خواہشات کے ساتھ الودا کیا گیا ویز ایڈیو کے انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اور فائنانس کے پاس آؤٹ طلبہ کی سالانہ گریجویشن تقریب سیکیلٹی دین پروفیسر ڈاکٹر شوکت ملک کی تمام پاس ہونے والے گریجویٹس کو مبارک با آر پی او سرگودہ کی زیر صدارت تقریب خطرناک اشتہاریوں کے خلاف مہم میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے چھتیس پولیس افسروں اہلکاروں میں تفریحی اثنات تقسیم کی افواجر پاکستان سے اظہاری ایک جہتی لودھرامی مسلم لیگنون خواتین بنگ کی زیر صدارت سیمینار رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سمینا مطلوب کی زیر قیادت ریلی بھی نکالی گئی جاپان ٹاؤن کی کامیابی کے بعد جاپان سٹی پروجیکٹ ایک سال میں قبضہ دیں گے جاپان سٹی اور جاپان ٹاؤن کے نام پر بہت ساری ولد فہمیاں ہیں ایکسپریس مارکیٹنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کے چیف ایکزیکیٹیو سید ناصر جلیل کی روحی سگفتگو کم عمری کی شادی مشکلات کو ہے ساتھ لاتیں کوٹ ادو میں فلاحی تنظیم کے زیرہ تمام نکار ریجسٹرارز کا تربیتی سیشن کم عمری میں شادیوں کی روح تھام کیلئے اقدامات پر زور دیا گیا ملتان کے باسیوں کا مطالعہ کا شوق تا حال برقرار ای لائبریری میں مختلف کتب پڑھنے والوں کا رش لگا رہتا ہے ای لائبریری کا آغاز سن 2018 میں کیا گیا ای لائبریری انچارج نور خان کا کہنا ہے کتابوں سے محبت کرنے والے افراد کے لیے ای لائبریری بہترین جگہ ہے ممبرشپ کی کوئی فیس نہیں اور خوشاب میں پاک فوج زندہ باد کبرٹی میچ مقصد پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا دورانے میچ پاک فوج زندہ باد کے نارے سب سلالی پرچم بھی لہرائے گیا